اسرائیل پر حملہ آور ہونے والی حماس کب وجود میں آئی اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے افراد کی تعداد کتنی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والی فلسطین مزاحمتی تحریک حماس 1987 میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضے کے خلاف شروع ہونے والی فلسطینی مزاحمت کے آغاز کے بعد قائم ہوئی تھی شیخ احمد یاسین نے 1987 میں عبدالعزیز رنتیسی کے ساتھ مل کر حماس تشکیل دی تھی حماس میں دو بنیادی گروہ ہیں پہلا فلاہی اور معاشرتی آمور کی تعمیر کا حامی ہے جبکہ دوسرا اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والا ہے حماس کے منشور کے مطابق یہ گروہ اسرائیل کی تباہی کے لیے پرعظم ہے وقت کے ساتھ ساتھ حماس کے اسکری ونگ عزیز الدین القسام برگیڈ کی طاقت بڑھتی رہی اور سن 2005 کے بعد حماس نے فلسطینی سیاسی عمل میں شمولیت اختیار کی اور سن 2006 میں حماس نے فلسطین کے قانون ساز انتہابات میں کامیاب ہو کر 2007 میں اس وقت کے صدر محمود عباس کی فتح تحریک پر سبقت لیتے ہوئے غزہ پر اپنا سیاسی اثر و رسوخ مضبوط کیا حماس کی غزہ میں اسرائیل کے ساتھ تین بڑی لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں حماس کے خلاف متدد اسرائیلی آپریشنز کے باوجود یہ تنظیم قائم رہی حماس کو 2004 میں اس وقت بڑا دچکہ لگا جب مارچ اور اپریل میں بالترتیب حماس کے روحانی پیشوا شیخ احمد یاسین اور ان کے جانشین عبدالعزیز رنتیسی غزہ میں اسرائیلی مزائل حملوں میں شہید ہوئے اور اس وقت حماس گروپ کے افراد کی تداد تقریباً 40 ہزار افراد کے قریب ہے